نمسکار and welcome friend بہت بہت سواگت ہے آپ کا میرے اس چینل میں اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلد سے جلد اسے سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن عوض پریس کریں جسے کہ آپ کو لیٹس ویڈیو کے انفرمیشنز آپ کو ملتا رہیں آج کا جو ٹیٹوریل ہے وہ ایک ریکویسٹ ٹیٹوریل ہے ریگارڈنگ فوڈو شاپ سے اور یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ روائل گیمنگ جی نے کمنٹ کیا ہے کہ راؤنڈ سیپ کے اندر تھری کلر فیل کیسے کریں تو سب سے پہلے روائل گیمنگ جی کو بہت بہت دھنیواد کہ آپ نے میرا ویڈیو دیکھا اور آپ نے کمنٹ کیا اور آپ جاننا چاہتے ہیں فوڈو شاپ کے اندر کی راؤنڈ سیپ ہے اس کے اندر آپ کو تھری کلر کرنا ہے تین کلر آپ کو فیل کرنا ہے تو بہت سمپل ہے بہت آسان ہے فوڈو شاپ کے اندر کرنا تو چلیے پہلے میں آپ کو ایک ایک اگزامپل دکھاتا ہوں پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے ہم لوگ راؤنڈ سیپ کے اندر تھری کلر کرتے ہیں یہاں پہ ایک اگزامپل دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں راؤنڈ سیپ آپ کو دیکھ رہا ہے یہاں دیکھیں گرین کلر ہے یہاں پہ بلو کلر ہے یہاں پہ ریڈ کلر ہے بہت سمپل ہے بہت ایزی ہے اس طرح آپ راؤنڈ سیپ بنا کے آپ کر سکتے ہیں اور آپ فوڈو شاپ کے اندر ایزی کر پائیے گا اور فیلحل میں فوڈو شاپ 7.0 کا یوز کر رہا ہوں تو آپ کوئی سا بھی بھرسن یوز کر رہے ہیں کوئی دکت نہیں ہے سیپ آپ کو طریقہ اور پروسس پتا ہونا چاہیے کی کیسے کریں گے تو چلیے میں آپ کو دکھاتا ہوں کیسے کریں گے تو یہاں پہ دیکھئے میں نے پہلے سے ایک پیج یہاں پہ لے رکھا ہے اب رہا سوا سیپ لینے کا تو یہاں پہ آپ تو اس سے بھی سیپ بنا سکتے ہیں جو یہ جو ٹول ہے ایلیپٹیکل مارکیو ٹول ادر وائز یہاں نیچے آئے گا تو جہاں پہ آپ کا ٹائپ ٹول ہے ٹھیک یہاں پہ اگر آپ کلک کیجئے گا تو ریکٹینگل ٹول ہے راؤنڈے ریکٹینگل ایلیپس ٹول ہے تو اس سے بنا سکتے ہیں راؤنڈ سیپ تو اس پہ کلک کرتے ہیں ہم لوگ اور نارمل سا اس طرح کا میں ایک راؤنڈ سیپ اس طرح بنا لیا یہاں پہ دیکھئے راؤنڈ سیپ یہاں پہ بن گیا لیکن یہ پہلے سے فیل ہے اس لئے کچھ اس طرح دیکھ رہا ہے لیکن آپ جب بنایئے گا سٹارٹنگ میں تو آپ کو ہو سکتا ہے اس طرح وائٹ آپ کو دکھائی دے اس طرح تو دیکھ لیجئے یہاں پہ کہ آپ کا سٹائل کے اندر یہاں پہ جب کلک کیجئے گا تو یہ نین ہونا چاہیے یہاں پہ اس طرح کا کھالی ہونا چاہیے تو اس طرح کا سیپ اب بنا لیجئے بنانے کے بعد یہ والا آپشن آپ کو تب ہی دکھے گا اوپر یہ جو مینو بار ہے یہاں پہ اس کا پروپرٹی بار اس طرح آپ کو دکھائی دیتا ہے جو بھی ٹول ہم لوگ یوز کرتے ہیں تو اس کا پروپرٹی بار آٹومیڈکل یہاں پہ آ جاتا ہے تو جب ہم لوگ یہاں سے لیپٹوکل ٹول بناتے ہیں یہاں سے آپ بنائیں گے یہ والا ٹول یہاں سے لیں گے ہم لوگ تو یہاں سے آپ کو یہ والا سیپ جو بنائیے گا تو یہاں پہ جو اگر آن رہے گا کلر جو بھی سٹائل یہاں سے پہلے سے اگر آپ نے جو یوز کیا ہوا رہے گا تو یہاں سے آپ کو دیکھے گا تو اس کو نن کر دیجئے تو فیلال سٹائل کو میں نے یہ نن کیا ہوا ہے یہاں پہ کلر وائٹ دیکھ رہا ہے اب تو یہ سیپ ہم لوگوں نے بنا لیا اب رہا سوال اس میں آپ کو کلر کرنا ہے تو کلر کرنے کے لیے کیا کریں گے لیئر کا پیلٹ میں آپ اگر دھیان سے دیکھئے گا تو یہاں پہ دیکھئے بائی ڈی فال یہاں پہ بیک گراؤن لیئر آٹومنگلی بن جاتا ہے جب سٹارٹنگ کوئی بھی ہم لوگ پیج بناتے ہیں تو اس کے بعد یہاں پہ اس کے اوپر دیکھئے جب سیپ ہم لوگوں نے بنایا ہے تو کچھ اس طرح آپ کو دیکھے گا اب یہ سیلیکٹ عوستہ میں رکھنا ہے اس کو اس کے بعد یہاں پہ نیچے اب جیسے ہی آپ گریڈینٹ اوورلے پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ بائی ڈی فال اس طرح آپ کو بلیک اینڈ وائٹ میں آپ کو اس طرح گریڈینٹ کا کلر آپ کو دکھائے دے گا مکس نوما کلر دکھائے دے گا لیکن رہا سوال آپ کو تری کلرز کرنا ہے تو گریڈینٹ اوورلے کا یہ جو آپ کو ڈیالیو بکس کھولا ہے یا بلینڈنگ موڈ نارمل رکھا ہے اوپیسٹی ہنڈرڈ کیا ہوا ہے اب یہاں پہ گریڈینٹ کا جو بٹن دیا ہوا ہے یہاں پہ اگر کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کو دو تین کلر کا اس طرح کا مل جائے گا لیکن آپ کو اپنا پرسنل اگر کرنا ہے جیسے یہاں پہ دو کلر پہلے سے میں نے بنا رکھا یہاں پہ دیکھیں بنا رکھا ہے تو آپ اس اگر تین کلر بھی بنا سکتے تو کیسے بناتے ہیں تو یہاں پہ جو گریڈینٹ کا یہ جو باکس دکھائی دی رہا ہے یہاں پہ بیچ میں ڈیول کلک کیجئے یا سنگل کلک کیجئے گا تو گریڈینٹ ایڈیٹر کا اس طرح کا ایک ڈیالوگ باکس کھل جاتا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ کھل جاتا ہے اب رہا سوال یہاں پہ آپ کو بائی ڈی فال ٹو کلر دکھ رہا ہے کیوں دکھ رہا ہے کیونکہ یہاں پہ دو کلر ہے دیکھ لیجئے تو آپ پہ ٹو کلر لکھا ہوا ہے اب یہاں پہ گریڈینٹ ٹیپ سالیڈ ہے سمودھنیس ہنڈیٹ پرسنٹ اب یہ دیکھیں سٹاپ کا جو بٹن سب یہاں دیکھ رہا ہے یہاں پہ بلیک کلر سٹاپ ہے یہاں پہ دیکھیں کلر سٹاپ ہے دو بٹن بائی ڈی فال آپ کو دیکھ رہا ہے اب رہا سوال اس میں کلر مجھے اپنا چاہیے بلیک نہیں چاہیے تو نیچے جو سٹاپ کا یہ کلر سٹاپ ہے اس پہ کلک کیجئے کلک کرنے کے ساتھ دیکھئے گا سٹاپ جو لکھا ہوئے ایکٹیویٹ ہو جائے گا اب یہاں جو کلر کا باکس ہے اس پہ کلک کیجئے اس باکس کے اندر تو کلر پیکر کا اس طرح کا ڈیالوگ باکس کھل جاتا جو بھی آپ کو کلر چاہیے مال لیتے ہیں مجھے یہاں سے ریڈ چاہیے یہ بلو جو بھی چاہیے آپ یہاں سے چوز کر لیجئے یہاں سے جتنا ڈیپ آپ کو رکھنا ہے یہ بلو چاہیے اوکے کر دیا اوکے کر دینے سے کیا ہوگا اب دیکھئے بلو کلر تو آ گیا لیکن اوپر کا دیکھئے وائٹ کلر ہے تو یہاں پہ دھیان سے اگر دیکھئے آپ یہاں پہ یہ دیکھئے یہاں پہ دیکھئے ادھر رائٹ ہند سائیڈ میں آپ کو دیکھئے یہاں پہ کیا دیا وائٹ کلر دیا کیونکہ یہاں پہ وائٹ ہے اب اس میں دوسرا کلر لینا ہے تو یہاں پہ ٹھیک یہاں کورنر میں جا کے پھر سے دوبارہ کلک کیجئے تو یہاں پہ سٹاپ کا یہاں پہ کلر میں چلے آئیے اب یہاں پہ کلک کیجئے اب جو بھی کلر لینا ہے جو بھی لینا ہے ریل لے لیا یا بلاک لینا ہے جیسے بیچ میں اگر بلاک لینا ہے بلاک لے سکتا ہے ریل لے سکتا ہے جو آپ کو لینا ہے یہاں پہ کلک کر دیجئے وہ کلر یہاں پہ دو کلر تو آگیا یہ دیکھئے دو کلر آگیا لیکن میکس آیا ہے کیا ہے یہ میکس آیا پھول نہیں آیا میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے کریں گے وہ بھی طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا اب رہا سوال ایک کلر اور ایڈ کرنا تو یہاں پہ دیکھئے گا جب یہاں یہاں آپ اس طرح یہ نیچ لے پورشن میں جب اس طرح ماؤس آپ اس طرح گھومائیے گا آپ کا یہ میڈ پوائنٹ ہے یہ آپ کا میڈ پوائنٹ ہے یہاں پہ دیکھ رہا اب یہاں پہ دیکھئے یہاں دیکھئے ایک ہینڈ کا سائن دکھائے دے آنے کے بعد کلر کچھ اس طرح آپ کو دیکھنے لگے گا اب رہا سوال یہاں پہ ایک اور کلر دینا ہے اس پہ کلک کرتے ہیں کلک کرنے کے بعد یہاں پہ کلر ہے اس پہ کلک کیجئے اب جیسے یہاں پہ دوسرا کوئی کلر لینا ہے گرین پہ کلک کر دیا اب اوکے کر دیتے ہیں اب یہاں دیکھیں تین کلر تو ہو گیا لیکن سوال اٹھتا ہے اس کو تھوڑا نیچے لانا ہے اس کو تھوڑا سا اوپر لے جانا ہے تو کیا کریں گے دیان سے دیکھیں میڈ پوئنٹ یہاں بھی میڈ پوئنٹ ہے یہاں بھی میڈ پوئنٹ تین سٹاپ پہ آپ بٹن اس سوال یہاں سوال ریڈ اور گرین والا تو یہ ہنڈل آپ کو دکھائی در اس کو در کیجئے گا میڈ پوئنٹ آٹومکل یہاں پہ آجائے جیتنا یہ سٹاپ کرتا ہوں چھوڑتا ہوں دیکھیں میڈ پوئنٹ سو کر رہا دو کلر کے بیچ مطلب گرین اور ریڈ گرین اور ریڈ کے بیچ میں میڈ پوئنٹ سو کر جیتنا آپ کو رکھ 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 گرین کو کم ہے اور اوپر لے جانا تو یہاں سے اوپر یہاں سے یہاں تک لے جائیے دیکھیں یہاں پر کلر ہو چکا دیکھ سکتے اگر آپ کو نہیں لگتا لگتا کہ تھوڑا سا ریڈ کو نیچے آنا چاہیے تو سمپل آپ ریڈ کو تھوڑا سا اور ادھ آنی دیکھیں یہاں پر نیچے آگیا اگر بڑھا دیتے بڑھا دیا تو دیکھ سکتے تین کلر سی بن چکا ہے بن گیا اس کے بعد ہو جانے کے باد اکی کر دیجئے اور یہاں پر کلک کر دیجئے تو اس طرح آپ دیکھ سکتے یہاں پر یہ کلر سیپ کے اندر یہاں پر بن چکا ہے تو آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا گیمی جی کسی بھی راؤنڈ سیپ کے اندر کلر کیسے کرتے ہیں اور بھی کچھ جان چاہتے ہیں فوڈو شاپ س ریلیٹیڈ تو پلیز کمنٹ کیجئے گا اور میرا ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت دھنی واد